وہوں کے ساتھ جمہو کشمیر میجیسترکے سے ایک بدہ مزاگ کیا جا رہا ہے موجودہ سرکار دوارہ اس کی بیندرس فائدی نندہ کرتی ہے اور خاص طور پر ہم آج کنٹریکچول لیکچرز کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ بڑے بڑے وعدے تو اس سرکار نے کیا الیکشن کے دوران کہ ان کو ریگل رائز کیا جائے گا ان کے ویتن میں بڑوتری ہوگی لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی سٹیپ انیشیٹ تک نہیں کیا گیا پچھلے چھے ورسوں میں ان کو ریگل رائز کرنے کے لیے یا ان کا ویتن میں بڑی کرنے کے لیے بلکہ ان کو اب باہر کا راستہ بھی دکھائے جا رہے ہیں ان لوگوں نے دس دس سال بیس بیس سال اور اس سے بھی زیادہ جو ہیں بہت سارے ایسے لیکچرز ہیں جو کام کرتے رہے ہیں اوبریج ہو چکے ہیں اور آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو باہر نکال دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑی بیمصافی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور سپرین کورٹ کے آدیشوں کی بھی درجیاں اڑائی جا رہی ہیں جہاں انہوں نے کہا تھا ایکول پی فر ایکول ورگ اور اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سٹ سال جن کے سال ہو رہے ہیں اڈوائزر مہدن نے ایک پرپوزل موٹ کیا ہے کہ ان کے ایکسٹینشن ان کو دی جائے اور باسٹ سال ان کی عمر کر دی جائے اب پچاس لوگ جو اس ورش ریٹائر ہونے ہیں پروفیسرز ان کا ایک سال کا خرچہ پندرہ کروڑ میں آ رہا ہے اور پندرہ کروڑ میں آپ دو سو نوجانوں کو ریکولرائز کر سکتے ہیں تو سرکار کو اپنی نیتیوں کو سوچ سمجھ کر بنانا چاہیے اور بہت سارے لیکچرز جو ہیں اس وقت اوبر ایک جو ہو رہے ہیں ان کا ساتھ بہت بڑی ازادتی ہوگی انٹرس پارٹی یہ مانگ کرتی ہے کہ ان کی ریکولرائز کرنے کے لیے جلد سے جلد ایک پالیسی بنائی جائے اور نوجوانوں کی اندیکھی جو ہے یہ ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے ہر جس دیار نہیں ہیں اور بہت سارے پارٹی شانہ بشانہ ان پڑے لے کے یوہوں کے ساتھ کھڑی ہوگی ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلے گی تاکہ ان کو انصاف مل سکے اور ان کا حق مل سکے ان کے ساتھ بھی جسٹس ہو سکے یہ اپیر کرنا چاہتے ہیں لیفٹرین گورنر مہدے سے اور ریمائزر مہدے سے اور جو ان کے کمیشنر مہدے ہیں ان سے بھی کیا پالیسی جلد سے جلد بنائی ہے اور ان کے ساتھ بھی انصاف کیجئے